پولیس رات بر اپنی کاروائی میں لگی رہی اور انہوں نے کچھ پکتہ سوراکس جو ہیں اس میں جھٹائے ہیں مجھے امید ہے کہ جلد ہی ایسے لوگوں کی نشاندی کر کے ان کا صفایہ کیا جائے گا جو کل کے واقعے میں شامل تھے آج کا واقعہ بلکل حالفل حال میں بلکل ابھی تاجہ واقعہ ہے ہم لوگ ابھی سفر ہی کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ایڈی جی کشمیر کی قیادت میں ان کی گراؤنڈ کی ٹیم ڈی آئی جی چھوٹ کشمیر اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس پہ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈٹیل ابھی دستیاب ہو رہی ہیں یہ ایک گریب مجدور جو کسی جگہ پہ اپنا پیٹ برنے کے لیے بار سے چل کے جہاں پر کام کرتا ہے اگر اس طرح کے گریب انسان کو بے گناہ انسان کو گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی نکلو حرکت کو نہ تو خدا تعالی ماف کر سکتا ہے نہ لوگ ماف کریں گے اور نہ ہی ہم ماف کریں گے مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی پولیس اس کیس کو نکال کے ایسے جو دوشی اس میں ملاوث ہیں ان کو سجا دے گی واقع سجا دے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ جو لوگ اس میں ملاوث ہوں گے کل کی کاروائی میں آج کی کاروائی میں ان کا ہر طریقے سے صفایہ کیا جائے گا ان کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا دیکھئے جو امن کا محول یہاں پر بنا ہے اس کو لے کر کے دشمن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور یہ درد رہے گا کیونکہ جہاں پر امن نہ ہو افراتفری کا محول ہو دہشتگردی کا محول ہو خون خرابے کا محول ہو ہمارے ڈورسری کو ہمیشہ وہی پسند رہا ہے اس تیس سال سے زیادہ عرصے کی لمبی جنگ میں جتنی جانے ہم نے اپنے پریے جنوں کی کھوئی ہیں اپنے ساتھیوں کی کھوئی ہیں اس کا دکھ اور درد اس کی پیڑا اس کی تکلیف وہی جان سکتا ہے جس نے اپنے پریے گھر والے کسی کو کھویا ہے پڑوس میں اگر اس طرح کی نکلو حرکت ہونے کے بعد ان کا احساس دیکھیں تو شاید وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے مشن میں کامجاب ہوتے ہیں آج کی جو گھٹنا جو کل کی جو گھٹنا اس کو بھی اسی کونٹیکسٹ میں دیکھنے کی جرورت ہے جہاں پر یہ گھٹنا اس طریقے سے ہوتی کہ جب جب امن جہاں پر اپنے جڑوں کو پکتا کرتا ہے جب جب لوگ اپنی جندگی کو محمول کی طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں تب تب پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا جو مشن تیس سال سے زیادہ لمبے عرصے کا جہاں پر لوگوں کی جندگی کو دھرم بھرم کرنے کا تو اس اپنا ان کا ٹوٹ رہا ہے اس طرح کی وارداتیں بیچ بیچ میں ہوتی ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کیونکہ پڑوسی کے پیٹ میں درد ہوتی ہے وہاں پر اجنسیاں جنہوں نے لمبا عرصہ دہشت گردی اور خون خرابے کا ننگا ناج کھیلا ہے ان کو جہاں کامن پسند نہیں ہے جہاں پر لوگوں کی شانتی اور ترقی پسند نہیں ہے